سب سے پہلے کانگریس ویدھاک ارفان انساری کا بڑا بیان آیا ہے یوگ یہ ہونے کے باوجود پتا کو نہیں ملا ٹکٹ ارفان پتا فرکان انساری کو کیوں نہیں ملا ٹکٹ ارفان نے کہنا کہ میرے پریوار کے خلاف کچھ لوگ کر رہے ہیں سازش ارفان نے کی ہے پورو کی بیجو پی سرکار کی تعریف کچھ اور ویدھائک ہے پارٹی سے ناراض یہ کہنا ہے کانگریس ویدھائک ارفان انساری کا کچھ لوگ میری چھوی کو کر رہے ہیں خراب ارفان انساری کا تو دیکھئے رہ رہ کے جو ایک دل میں ٹیز ہے وہ سامنے آتی رہی ہے ارفان انساری کی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ناراض کی جو ہے ارفان انساری نے ظاہر کی ہے لیکن اس سمجھ جو نیوزلہ بن بھارت خبر دکھا رہا ہے یہ خبر کئی معنیوں میں بڑی خبر ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ جو تازہ بیان آیا ہے کانگریس ویدھائک ارفان انساری کا ان کا کہنا کچھ لوگ میری چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیسے کو لے کر تھانہ پر بھاری بدلے جا رہے ہیں یہ تمام باتیں اور آروپ ارفان انساری نے لگایا ہے ڈاکٹر ارفان انساری نے کیا کچھ کہا ہے وہ پوری باتچیت ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ بھی سنیے ارفان صاحب آپ پر آروپ لگ رہے ہیں کہ پانچ سے چھے ویدھائک آپ کے سمپرک میں اور آپ سرکار کو اسثیر کرنا چاہتے ہیں ہم پہ آروپ لگ رہا ہے جی سوٹروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر یہی آ رہی ہے کہ پانچ سے چھے ویدھائک ایسے ہیں جو آپ کے سمپرک میں آپ منتری نہ بننے سے ناراض ہیں فورکان جی کو ٹکٹ نہ ملنے سے آپ ناراض ہیں آپ کے جو بیان ہے ادھیکاریوں آپ کی نہیں سنتے ہیں اسے لے کر کے آپ ناراض ہیں تو ان سب باتوں کو لے کر کے کہیں مو بھنگ تو نہیں ہو رہا کانگریس ساب کا سر آپ لائیو ہیں ٹی وی پہ ابھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں ایک پروگرام ہے جین سماج کا جی کلسیاترہ ہے میں انسٹ ہزاری بات گیا تھا وہاں سے میں راجچی آیا اور میں تیم میں فوری نکل گیا اپنے شہتر کے لیے ایک گھنٹا بھی نہیں سویا ہوں اور اس کے بعد بھی اگر میرے پر عروب لگا رہے ہیں تو یہ تو چنتہ کا بھی سا ہے میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں یہ عروب لگا لگا کر میری چھوی کو دھمیلک ان لوگوں نے کر دیا یا تک کہ میرے پیجازی کی چھوی کو ان لوگوں نے خراب کرنے کا کام کیا جو دن رات کانگریس کیلئے لائے لڑے اور اس نے کانگریس کو مجبوط کیا اور کچھ دلال لوگ کانگریس میں خوز گئے اور انہیں کے قارن دیکھ لیجئے گا اگر کانگریس میں ٹوٹ ہوتی ہے ان دلالوں کے قارن ٹوٹ ہوگی اتنا نیچہ دکھانے کا کام کیا میرے پیجازی کو نیچہ دکھایا کچھ لوگوں نے ساجس کے تحت کانگریس میں کچھ دلال ٹکٹ کٹ دیا جوڑا کا اور ان لوگ وہاں پر بھاگپا کو ہارا سکتے تھے فرکان انساری کا گراس روٹ تھا اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں تین لاکھ چالیس یار بھوٹ فرکان انساری لائے اور اس کے پاس ایک لاکھ نبیہ ہزار جو بھوٹ پردی بھی ادب لائیا اس کو ٹکٹ دے دیا گیا تو کہیں نہیں کہیں نہ جانے کچھ دلال لوگ کانگریس پانڈی میں ہم میرے پریوار کو اور میرا چھوی کو لگتا ہے اکھنا آپ کرنا ہے جو ہم عرفان جیسا عرفان انساری کو جانتے ہیں وہ عرفان انساری محفت ہے دل میں کوئی بات نہیں رکھتا ہے ہم جتنا عرفان انساری کو آج تک دیکھ سکے سمجھ سکے وہ عرفان انساری ایسا ہے کہ من میں کوئی بات نہیں رکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف بھی یہ بیان جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کل آپ منتری جی کا بی پی ناپ رہتے اور بی پی ناپتے ناپتے ایسا کون لوگ ہیں جو آپ ہی کھلا افصا جیس کر رہے ہیں ایسی خبروں کا حوا میں اڑا رہے ہیں کہ ارفان سرکار گرانا چاہتے ہیں مجھے تو بڑا حچر ہے اور میرے آر میں اپنے بندو سے فائرنگ کرتا ہے یہ میں بڑھانس نہیں کروں گا یہ بات صحیح ہے کہ میں مدھوپور نہیں جا رہا ہوں میرا گھر ہے مدھوپور لوگ مجھے تانہ چپل ہے یہ بات صحیح ہے اب جہاں سے میں آتا ہوں مالی جے اب مدھوپور میرا سلائی گھر ہے وہاں سے میں بھی دو بار کبھی سایت ہوں سینئر کونگرسی جہاں ہوں تو وہاں پر اب ایسے لوگ منتی بنا دیا یہ تو لوگ حجم نہیں کر پا رہے آخر سرکار کو جائے کہ کچھ ایسا سن میں بٹھا کے کام کریں تو کسی کو نیچے نہیں دکھائیں لیکن ٹیس مطلب یہ ٹیس ہے آپ کے من میں نیچے دکھانا ہوں دیجے رائٹنگ میں کسی کو نیچہ نہیں دکھانا چاہیے میں بار بار بورنا چاہتا ہوں سمان کے ساتھ میں لگا ہے رائٹی کرتا ہوں اب کسی لوگوں کو یہ من میں بٹھا لیا ہے کہ ان کی پروار کو نیچہ ہی دکھانا ہے تو میں ساپ ساپ نجھنا چاہتا ہوں میرا باڈی خطر مجھے آتما بچا ہے باڈی میں نہیں خطر ہو چکی ہے آتما بچا ہوں لیکن وہ آتما تکی رہے گا یہاں دکھنے کیونکہ جو جن سوٹروں کا حوالے سامہ خبر مل رہی انہوں نے پوائنٹس بھی بتایا ہے کہ ارخیر عرفان ناراض کیوں ہیں پہلی ناراض کی عرفان منتری نہیں بنایا گیا جبکہ وہ ڈیزارف کرتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے کم سواستی ویباگ کی ذمہ داری کم سے کم ایک ڈاکٹر کو ملنی چاہیے تھی ان کا یہ کہنا ہے دوسرا ان کا درد یہ ہے کہ فرکان صاحب جنہوں نے پارٹی کی اتنے سال تک سیوہ کی ہے شاید جھارکھنڈ میں کانگریس کے سب سے پرانے نیتاؤں میں سے ایک ہیں اور نہ لوگ سبھا نہ راجے سبھا ہر دوران انہیں نظر انداز کر دیا گیا تیسری بات یہ ہے کہ ادھیکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے کہ ادھیکاری ویدائک کی نہیں سنتے ہیں ویدائک کہتے ہیں کہ ادھیکاری یہاں پر ایسے پوسٹ کیے جانے چاہیے تو وہ بھی توجہ نہیں ملتی ہے میں دیکھیں جی میں آپ سے ریکار میں بات کر رہا ہوں آپ سے اب میں کھانا پنوھاری کو پتہ نہیں سکتا ہوں یہ حیثیت میں بھی ہو گئی ہے اور جب رگوڑ دارس کی شرکار تھی وہ تو بھاجپار کی شرکار تھی لیکن میں جب جب کہا کہ یہ اسی کھانا بھی کام نہیں کرنا یہ دشی کھڑا بھی کام نہیں چلا ہے تو رگوڑ دارس کی میں نے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پانچ پک ہے میں کام کر سکتا ہوں رات و رات میرے کہانے پر ایس پی اور کسی چیز ہوتا تھا اور آج ہماری شرکار ہے ہمارے بجائکوں کی نہیں سنوئی جا رہی ہے یہ پان انسائر کے بعد یہ پان انسائر یہ ایس پی نہیں لات سکتا ہے کیونکہ ہم بجائک ہیں یہ کون سا امام پر نیا ہائی دور میں مجھے پسپنگ بھی نہیں آرہا ہے یہ کاری باتیں ہیں ہم لوگ ملجور کے بات کریں گے لیکن جو ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا ہے اور جو آروم اس کو لگایا جا رہا ہے میں بلکل اگلت آروم ہے میں کانگریس پارٹی کا ہوں اور کانگریس پارٹی کو ہی دیکھنا چاہیے تو مراج ہے کون اثری افتر لکھی ہے مجھے کارٹی چیز ہم ہے تو میں بتا رہا ہوں میں امیبا ہوں آپ جلو جی پڑے ہوگے امیبا کو جتنا کارٹی ہے وہ تب تھیلے گا وہ سب کو ملت ملے گا آج دیکھیں جہاں سے موٹی موٹی نے ساری کارٹ کھیلا جو سب سے بڑی آبادی ہے کانگریس کو بھی ساری کارٹ کھلنا چاہیے جی آپ کون ساکتا ہے چلی اچھا یہ سب باتیں ہم مجھے میں نہیں کریں گے چلی اپنے آپ سے نا جو پانٹی سو نا جنہی ہو میری کسپاتی خراب ہے ایرفان جی آپ سے بات کیا تو بہت کچھ جو درد آپ کے اندر ہے وہ درد میں ہمیں بھی سمجھ میں آگیا میری کسپاتی خراب ہے یاد رکھی گا اور ہم لوگ جتنا نچہ نکھانا نکال دکھائیے ہم لوگ راہول کے بات ہیں سمیہ جی کے بات ہیں چلی ایرفان بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نکل گئے ورنہ آپ سے تو ملاقات ہوتی ہم نے بقاعدہ آپ کے گھر تک ہمارے سموات داتا کو بھیجا تاکہ آپ کو ہم لائیو بٹھا دکھیں لیکن دیکھ لیجے لیکن لیکن دیکھئے کچھ بڑھائی کو نراز جلور ہے ان سے سمپر کرنا چاہیے میرے پہ عروف نہیں کرنا چاہیے آپ کا سندیس کی آئی ہے کہ جہاں پر نارازگی اس نارازگی کو دور کرنے کی کوشی سننی چاہیے اس پرپنچ کی جگہا ہے کئی بڑھائی کو نراز ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن ان سے سمپر کر کے وہاں نے بٹھا کے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ شرکار بنایا ہے جنتا نے بڑھائی کو کام ہی نہیں کر پائے گا بڑھائی کی جب کوئی سوئے گا ہی نہیں تو ابھی سے نرازگی کو بڑھے گی جو راج کے مکشہ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ سہے کرنا چاہیے کون کیا نرازگی یہ کیونکہ راجی ہے بھائی بلکل بہت بڑی بات ہے ایک راج کے مکشہ کیلئے اس کی اور ڈیسی کون بڑھائی بات ہے آپ ڈیسی سے کونی کام ہوگا تو میں کیا راج کے مکشہ کو کہا کام کروا دیجئے کیوں نہیں بڑھائی کی کاریم پر ڈیسی چھے جاؤ گا کیوں ہی اس پی چھے جاؤ گا اس پی مرمانی کر رہا ہے اس پی لوٹ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے کوئی دیکھیں مالا لنے نہیں ہے تھانا پروباری مون لگتا ہے بڑھائی کو سے بڑھائی کو نہیں سنتا ہے سیو نہیں سنتا ہے اس پی ڈیسی تو لگتا ہے مکفندری کا بھی مکفندری ہے یہ لوگ ساتھ دیا جاتا ہے کیا کام مطلو بڑھائی کو نہیں سنو تو ہے ناڑکی ہے بڑھائی کو بہت ناڑکی ہے میں بڑھائی کو بہت ناڑکی ہے میں بڑھائی کو بڑھائی نہیں ہوں میں کام کرس کا بفادار سپاہی ہوں میں نے کہا انتیم دم تک میں نے میرا بڑی ختم ہو چکا ہے آتما بچا ہے میرا بہت کٹا ہے ان لوگوں نے جتنا کٹا کٹ لیجے اچھا میں پس ایک بات ایک آخری سوال ارفان بھائی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں مہاری لوگ آگے ہیں جن کو دن رات اکاران سارے اور انفروم سکیائیت آلہ خمان کو پہنچانا ہوتا ہے آلہ خمان کو تیکھنا برایا کہ کون گراس اٹھ کا آنیتا ہے آپ کا کون دن رات آپ کو پانٹ کے جہنڈان ہوتا ہے یہی سب کارا رہی سنالی جی میں بتانا چاہتا ہوں مدد پردش کی شرکار چلی گئی سچین پیل کے میں وہی حال ہے ارفان بھائی ہم جو بول رہے ہیں ہم جو دکھا رہے ہیں وہ بات صحیح ہے اس میں کچھ گلت نہیں ہے سچین پائلٹ بھی پارٹی سے بیموک ہوتے ہوتے واپس آگئے جوتی رہ دیت تے سندیا پارٹی سے بیموک ہوتے 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 واپس آگئے دیکھیں آخر دیکھیں میں یہ بات بڑی ہلو جی جی بولیے بولیے سون آپ جب میری بات کو چلا رہے ہیں لائب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پریوار بیناگ ہے میرے پیٹا جی فکانانسارے جب بابری مہنچی سحید کر دیا ان لوگوں نے تب فکانانسارے جیتے ہیں چناؤ آج اب ان کا سیٹ گھوٹا ہے ان کو اپنے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ نہیں راستوام دیں گے ان کو آپ سیٹ چھوڑ دیئے وہ چناؤ نہیں لڑے اور آلکمان کی بات کو مانے اور جب راستوام دینے کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے نیچا دکھایا ان کو رائسنگ میں کیا ہے آپ سمان ہے نا بھائی کوئی جمین جایات کی رائی تو نہیں ہے آپ نے راستوام کس کو دے دیا ایک نوکسکو آلکا کو دے دیا یہاں نیچا دکھایا آپ نے باڈی میں ہے نیچا دکھانے کے لئے نہیں ہے بھائی میرے تکا جی ہے وہ آپ کو جنھے دکھایا جائے گا آپ جو پوائنٹس بول رہے نا وہ پوائنٹس ایسے ہیں ایک عام کارکرتہ کا درد سامنے آ رہا ہے میں آپ کو انوایٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں ہم آپ کے سٹوڈیو میں بٹھا کر کے آپ کے بات کو تب تک سنیں گے جب تک کہ آپ کی پوری بات کمپلیٹ نہ ہو جائے میں لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر کے آپ کو لائیو بیٹھنے کی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اور اس بات کو لے کر کے چرچہ کرنے کے اپنی بات رکھنے کا انویٹیشن دیتا ہوں ایک بات اور کر دے رہا ہوں برزر جی جی بولیے جی باپ چلا دی میں پارٹی اوٹی چھوڑ دوں گا مجھے اب اور میں ٹینسن نہیں لے سکتا مجھے گھر جانے سے ہی روک دیا گیا جانتا مجھے دھکار رہی ہے ایک تراب آپ کا مان لے یہ ایک شکنڈ تیر میں بیڈھاک رہا ہے اور بینا بیڈھاک کے اسراج میں منتری بن رہا ہے یہ تو نہیں ہے اب میں پھر تو بابولار مران لے اور ہمسرم اچھے جی بولیں ارفان بھائی بولیں میں پھر در تو ہے اب آپ لوگ جو چلا رہے ہیں ان کو ایسا رینے نہیں لنا چاہیے ایک تراب تو پیشلی بار بھی یہ باتیں آ رہی تھی میں نے گناہ کیا کہ نہیں میں کانگریس کیا وفادار سپاہی ہوں اس کو ہلکا میں لے رہا ہے پھرے تم کانٹری جا رہا ہے کانٹری جا رہا ہے کتنا کھون نکل اس لائق تو چھوڑیے کی کھون بچے میں باڈی میں اتنا نکیا دکھا کے رائے ہم لے کریں گے اب میں جی جی بولیے رہول جی سی سمیں بھانگ رہا ہو اور میں کونگر سر ہم کو پارٹی میں کام سچم نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سچم نہیں ہے کچھ لوگ مجھے نیچہ دکھا رہے ہیں میرے خاندام کو نیچہ دکھا رہے ہیں ایرفان بھائی دیکھیں دل کی بات آج ہو رہی ہے اور دل سے جنتہ سن بھی رہی ہے آپ کو آج ساری بات صاف ہونی چاہیے جنتہ کو یہ بھی بتا ہی دیجئے کہ وہ پانچ لوگ کون ہیں جو پارٹی میں ناراض ہیں سہر بات آج دل سے ہو رہی ہے اور دل تک پہنچ بھی رہی ہے ایرفان انساری کو دل سے اتنا زیادہ بولتے ہوئے آج تک کسی سے نہیں سنا ہے پانچ لوگ کی بات میں نہیں جانتا ہوں کون کون ہے لیکن ناراض ہیں آپ سارے بھی ریائک سے بات کر لیجیے آپ مجھے بات کر رہے ہیں پہلا نام پہ ایرفان انساری ہی ہے ہے تو ہر جگہ مدنام کرنے کا نامی جو لوگ میرے آر میں گیم کر رہے ہیں آپ کا چھوی کو صدار رہے ہیں ان کو پہ کہنا چاہتا ہوں سچیت ہو جائیے تاگ ایرفان انساری پہ نہیں لگا ہے یاد رکھئے گا تاگ لگانے کا کام نہیں کیجئے کچھ ہوگا تو ایرفان انساری خراب ہے منتری نہیں بنائے گا مجھے آج بھائی کیوں نہیں بنائیں گے منتری آپ آپ راج چلا رہے ہیں راج پڑھنی کے لیے ہوں کام سکتا نہیں ہے کیا کیوں ہم ہمارے اندر چاہوں فرم چاہب کون ہے میرا کسور یہی کہ میں مسلم ہوں میرا کسور کیا ہے کہ میں انساری ہوں پڑھے لکھے چلن کی کوئی یوگی تھا کہ لاپ لے لے سکتا ہے کوئی کیا لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں اگر لگتا ہے پارٹی کو گنیں میں کونہ میں ہی رہوں تو میں کونہ میں ہی رہوں گا کوئی ایسا سٹیپ میں نہیں لے جائے رہا ہوں یاد رکھیے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں پارٹی پڑی ہے پارٹی سے میں بڑا نہیں ہوں کچھ لوگ نے ایسا چھوی بنا دیا ہے میرے پیٹا جی کا چھوی اتنا خراب کر دیا میرا چھوی اتنا خراب کر رہا ہے لوگ ہر نیڈیٹیب میں ارفانال ساری کا آگے کر دیتا ہے جبکہ میں سرکار کو پڑھٹ کرتا ہوں ہر سمائے سادان دے لے گا سرکتا ہوں کونگریس پارٹی اور جیمیم کا ہمیں سا آپ دیکھ لیجئے گا میں بہت پاسے لڑا ہوں ہمیں سا اور مجھے ریجل دیجوروں ملتا ہے میں بیدادر کا ہوں میں اور میں کام کرنے کیلئے ہوں گریب میں کام کرتا ہوں اور بیدادر کا بات نہیں سنے دھانا پر بھائی چینج ہو رہا ہے پیسہ لے کے دھانا پر بھائی چینج ہو رہا ہے اسے تو اچھا رقب تاس پیرا بات پر بات جو کرتے تھے بیچارہ ایک بات کام کرنے رہا تھا یعنی پارٹی سے موہ بانگ ہو رہا ہے آپ کا اگر بات نہیں سنی جائے گی تو آدمی کے پاس پر اپائی کیا بچے گا میں نے کہا رہا ہے بولیا نا بولیا میں آپ سے کلے کر رہا ہوں آپ نے میری باتوں آپ نے چیزے جنتہ کے سامنے لیا لیکن میں بار بار کر رہا ہوں کہ اللہ کمان میں اپنے پرواری آرپیر سنگشی کہنا چاہتا ہوں آپ کے مارجم سے سن رہے ہیں وہ تو ہم لوگ کانگریس کے وفادار چپائی ہیں ہمارا پڑیوار وفادار ہے ہم لوگ جو بیچے سمجھے ہم لوگ کانگریس کی ہیں جب کانگریس کا اسی تو نہیں تھا پارٹی نہیں چھوڑے تو آج ہم ستہ میں ہیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے لیکن دیچی کون صحیح ہے کون جلت ہے کون اصلی ہے کون نکلی ہے کون آپ کا وفادار ہے یہ تو فیڈ بیک دیجئے اللہ کمان کو کہیں دیجئے جنتہ یہاں چاہتی ہے مجھے لیکن میرے اپروچ نہیں ہے اوپر جنتہ ہم کو بہت پیار کرتی ہے آئیے میرے چھتر میں سبھی دھرم کا لوگ اتنا سممان ہم کو کرتا ہے سب کچھ میں نے جنتہ کے پیار دیا ایک ایک چیز ایک پیسہ نہیں رکھتا ہوں میں گریب اتنا دیتا ہوں ایرپان بھائی پردیش کونگریس نتریتو پر کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں کونگریس آپ دیکھیں ساری بہت بولیگا پھر بولیگا سب اچھا چلنا ہے چلیں آپ نے کہا دیا کہا کہا سے ہوا 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 نہیں ہے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں بات کی بات لیکن اسی بہانے عرفان انساری کو دل سے سننے کا لوگوں کو موقع ملا میں آپ کو بتا دوں کی لوگوں نے عرفان انساری کو سنا ہے لیکن اس طریقے سے دل کی بات کرتے ہوئے عمومن عرفان انساری کو نہیں دیکھا گیا عرفان انساری کو ہمیشہ بس quê آپ کے بات در وہ خورتی بات کہیں گے جہاں گھر ہے گھر جانے کے لائک رکھے لوگوں کے بعد ایسا نہیں کیجئے کہ گھر جانے گھر ہی چھوڑ دیں ہم 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 نے لیں گے چوڑا سال ہم وہاں رام نے اس سے سوانواز لیا میں چار سال سوانواز لیتا ہوں یہی کروں گا میں اب لوگ مجھے اگلے اٹھا رہے ہیں چا آپ کو کوئی نہیں مانتا ہے کیا راؤنج آپ کو نہیں مانتے ہیں چا ہمال سوڑن آپ کو نہیں مانتا ہے مانتے ہیں لیکن جانتا ایرفان انساری کو ایک ایسے نیتا کے روپ میں جانتی ہے جو اس نے کورونا کے کال میں جب سب لوگ بھاگ رہے تھے تو کان میں آلہ لگا کر کے اور کورونا پوزیٹیو لوگوں کا وہ سینے پر آلہ لگا کر کے ٹیسٹ کر رہے تھے ایرفان انساری کی وہ ایمیج ہے ایرفان انساری کی وہ ایمیج ہے کہ اگر سامنے وہ غلط ہوتا دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے چاہے وہ سرکار کے ویروض میں جائے چاہے وہ پارٹی کے ویروض میں جائے جنتا کے فیور میں ہونا چاہیے آج جنتا آپ کو سن رہی ہے جنتا کو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی سے کوئی سندیش آپ دینا چاہتے ہیں چاہے میں چاہتے ہیں ہم لوگ تو پڑھ لکھ کر آئے تھے میں یہ سوچ کی فاتھ ہوں لیکن بھائیتے ہیں ہم ہم رائیتی کی ستا اور ستا کو پتھ لیں گے بھارتی انٹا پارٹی اچھارا سال راج کیا لیکن ہم سب کو یہاں سوچا تھا کہ ہمارے گھر سن تبلپ ہوگا ہمارے گھر ملے گا ہمارے گھر ملیں گے مل درم اپنے گھر ملیں گے اس سوچ کے ساتھ ہم پڑھ لکھ رائے تھے ملہے پٹا جی نہیں چاہتے کہ نائسنگ میں آئے لیکن یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ چاہتا جو مجھو گلا جی کی ہے ہم وہی کریں گے جو وقت آج کیا وہی ہوں خلیں گے تو کچھ تو آئد ترمہ چاہیے نا راہی جی سب تب تک جنتا کا فور امکو تمتے رہیں گے اور کنیسا ہی سنتے رہنے کے یہ نہیں کہ مجھے مانتے کے صورت پر لیکن میں نے دیکھشا دیا پاٹی کا ایک تپاہی ہوں ہوں اپنا پاپادار تپاہی ہوں میں تپاہی بند کر رہنگا میں بلکل میں ایک ہزا مجھے آروم کوئی نہیں لگائے پانچ مجھے لے کے بھاگ رہا ہے اوپنے ساری چھے مجھے لے کے بھاگ رہا ہے سی گھارا مجھے لے کے بھاگ رہا ہے لیکن میں چھوئی کو دھوئی نہ کرے یعنی آنے والے دنوں میں ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ہے کہ آپ مطلب جو ہیں پارٹی سے ناراض ہو کر اور کہیں سائیڈ لائن جا رہے ہیں یا سرکار گرانے کی جو ستاکار نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے اور دوسری بات میں کہوں گا جب جب جس کو آسکتا پڑھ گئی اتفانہ طریقہ جب 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 جھرکے میں تو لگی کہا کہ نہیں آگے آنا چاہیے اتفانہ طریقہ تو میں سب سے پہلے آوں گا کوبیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھر گوز گئے تھے آج پا کے نیتار نکال نہیں رہے تھے لیکن ایرفانہ ساری نکلا جتنا ہم سے بنا میں نے کیا ہاتھ رہے میں نے ملکیا لوگوں کو کیونکہ لوگ ہماری جھرکن کی لوگ ہیں ہمارے لوگ ہیں مطلب حضر بولے سمیم میں میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا ایک آم آدمی کی بات ایرفان بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل ہم ریمز کی ایک خبر چلا رہے تھے جہاں پر پریجن جو ہیں وہ خود اپنے ان کے پریجن کو کی موت ہو گئی تھی اور ان کے ناک سے وہ سواب خود نکال رہے تھے جو کام ڈاکٹر کو کرنا چاہیے یا لیب تیکنیشین کو کرنا چاہیے تو ریمز کا ہی ایک شخص ہمیں فون کر کے کہتا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر صاحب خود منترالے کے انتظار میں بیٹھیں کہ انہیں منتری بنایا جائے گا تو سواستے منترالے کا زیمہ ڈاکٹر ریفان انساری کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے جو کی بھلی بھانتی سمجھتے ہیں سواستے ویباق کے داؤن پینٹ کو میں یہ نہیں کہتا کہ سواستے منتری کوٹری ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے لیکن اللہ کمان کا جو فیضلہ ہے اس لب کو ماننے ہوگا لیکن میں کہا سکتا ہوں اگر میں ہوتا تو بیتر کر سکتا تھا میں اسی لائے ہی سکتا ہوتا لیکن چلی میرے آلہ کمان کو ہمارے پرباری مہدے کو لگا کہ ہم سے بہتر اگر کوئی سواست منتری ہے تو ٹھیک ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے رہ سامان کرتا ہوں لیکن رہنے کا میں سامان کرتا ہوں لیکن بہتران نہیں چاہیے سواست بہتران سواست ہے تو سب کچھ ہے لہن اربان بھائی بی پی جانچ کرتے کرتے آپ نے سب لوگوں کا بی پی پی پڑھا ضرور دیا ہے آرے بھائی میں بی پی نہیں بھائیا ہوں میرے پی آنو پہ میں جان رہا ہوں سب لوگوں کے کروں میں جان رہا ہوں مجھے بھول میں نکل چکا ہوں سب لوگوں کے جانتا ہوں انداز میں شکتا ہوں ہنوار کا عرفہ ہم ساری بھی آج تک جان نہیں لگایا سبھی جربوں کا سمان اور ان کے لئے رہتا ہوں میں اور جس کے پہنا میں لوگ مجھے چاہتے ہیں لیکن آپ کے ماتن سے چاہو گا نیتا لوگ مجھے چاہنے لگے تو دیکھیں گا بہت شکریہ ارفان بھائی دل سے بات کرنے کے لیے ارفان انساری ہم